اسلام علیکم آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر واریس انور جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں یہ ہیر کانسپرانٹ سرجن اور سکن سپیشلسٹ ہیں تو سر آج ہمیں گائیٹ کریں گے کہ جو بوٹکس ہے وہ کیا ہے اس کے کیا فائدے ہیں اچھا جی یہ آپ کا بڑا اچھا کوششن ہے یہ بڑے عام لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ بوٹکس ہے کیا بنیادی طور پر انہوں نے سنا تو بہت کچھ ہوتا ہے میڈیا پہ کہ جی لوگ اپنے چہرے کو یانگ اور فریش رکھنے کے لیے بوٹکس ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں لیکن ان کو بیسیکلی یہ نہیں پتا کہ بوٹکس ہوتا گیا ہے بوٹکس بیسیکلی ایک ایسا انجیکشن ہے جس کے اندر بوٹلینم ٹاکسنیک انگریڈینٹ ہے جو آپ کے چہرے پہ پڑھنے والی جو جوریاں ہیں ان کو ختم کرتا ہے سیکنڈ کوشن یہ ہے کہ بوٹکس ہم کس ایج میں لگوا سکتے ہیں کچھ پیشنٹس ایسی ہوتے ہیں جن کو کچھ کم ایج میں رنگلز پڑھنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور کچھ خواتین زیادہ تر ایسی ہوتے ہیں جن کو جو ہے آفٹر فورٹیز پڑھتے ہیں تو کیا آئیڈیا لے جائے اس کے لیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو ضرورت کا پڑھی بیسیک جو کٹ آف ایج ہے نا وہ ہے اڈالیسنس آپ ایٹین پلس ہوگے آپ کی یا تو جنیٹک یا ریشل کاؤز کی ویسے بعض لوگوں کی جلدی آ جاتی ہی ماتھے پہ اور بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے فروئنگ کی وہ بہت زیادہ بات کرتے ہوئے اپنے ماتھے کو کی جو آگے سکن ہے اس کو یوز کرتے ہیں جس کو ہم فروئنگ کہتے ہیں اس میں اونی لوگوں میں یہ جلدی رنگلز پڑھ جاتی ہیں تو ایٹین پلس جس بندے کو بھی ضرورت ہے اس کو بوٹکس ٹریٹمنٹ کی جا سکتی ہے چاہے وہ 25-30 کا ہو یا 45 یا 50 کا ہو جس بندے کو بھی یہ پرابلم ڈسٹرپ کر رہی ہے انوائی کر رہی ہے وہ بوٹکس کا ٹریٹمنٹ لے سکتا ہے اس کے بعد ایک اور سوال ہے کہ جو بوٹکس ہے اس کو ہم فیس کے کن ایریا کو کور کرتے ہیں کون سے رنگلز ہیں جن کو یہ کور کرتے ہیں اراؤنڈ لپس جو لائنز ہوتی ہیں اور جو لائن کنٹور کے لئے پوچھتے ہیں اکثر لوگ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کی وہی بات جو آپ کا سوال ہے کہ اس کو ضرورت کہاں ہے جو کوملی موسٹ کوملی یوزڈ ایریاز ہیں میں پہلے وقت آ دوں ہے فور ایڈ دو ریڈ گئی ہیں درمیان والی جو لائنز ہیں انگلے بیل لائن اس کے بعد آپ کے فور ایڈ پر فروئنگ کی ویسے پھر آئیز کے گرد پھر اس کے علاوہ یہ آپ کے موں کے گرد یہ جو ہونٹوں کے گرد بنیز لائن بعض لوگوں کے یہ جو موسلز ہیں وہ بہت سٹرانگ یوٹلائز وہ گرینڈنگ کرتے ہیں رات کو سوتے ہوئے تو یہ پرومیننٹ ہو جاتے ہیں موسلز تو یہ جار پنٹورنگ میں ان کا بہت بڑا رول ہے ان کو کیا جا سکتا ہے اس کے بعد نیک میں آپ کی جو رنکلز ہوتی ہیں ان کو رنوو کرنے کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے بنیادی طور پہ ہر وہ جگہ جہاں پہ آپ کو موسل کونٹریکٹ کرنے کی وجہ سے رنکلز پڑ گئی ہیں اور آپ اس کو سٹریٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ یہ یوز ہو سکتا ہے اور ایک اور سوال بڑا پوچھا جاتا ہے اس میں یہ ہے کہ بوٹوکس کا ریزلٹ کتنے عرصے تک رہتا ہے بوٹوکس کا جی ایوریج جو ہے وہ سکس منس ٹو ون ایئر ہے بہت کم لوگ ہیں جن کا اس سے پہلے ریزلٹ ختم ہو جائے لیکن ایوریج سکس منس ٹو ون ایئر تاکہ اس کا ایفیکٹ لیتا ہے تینکیو سومت ملکم جی